بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپورتری کسی انجائی کر رہے ہوں گے آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریوڈیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر 15 اور اس کے اندر ہم جو سیکشن پڑھیں گے وہ 179 سے لے کر 183 تک ہے اور یہ ڈیل کرتی ہیں میں سلینی اس کو جو مختلف امور جو ہیں جو ضروری ہوتی ہیں دورانے پروسیڈنگ اگر میکمہ مال اپنے وہ جو اس کے روزمرہ کے امور ہیں ان کے درمیان جو معاملات آ جاتی ہیں اور جن کو سم اپ کرنا ضروری ہوتا ہے جن کو دیسٹینیشن تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے جو مسلینی اس امور ہیں جو رہ جاتے ہیں بعض اوقات جو پہلے وہ تینی کیا جا سکتے ہیں یا جو الگ سے ہوتے ہیں یا جن کی نوئیے تھوڑی بہت چینج ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے پھر انہوں نے ایک چپٹر بنا کر مسلینی اس کے اندر انہوں نے دے دیئے اب ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ میرا جو چینل ہے لیٹ فار جیسٹس کائنڈلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ون سیمونٹی نائن ہے اب ون سیمونٹی نائن کہتی ہے کہ ایفیکٹ آف فائنالٹی آف آرڈر اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایکٹ ہازہ جو ہے یہ لیٹ ڈیو ایٹ کے اندر انہیں نے بہت سی ایسی سیکشنز دی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس سیکشن کے تحت اگر بورڈ اپ اپنا کمیشنر کولیکٹر اسسٹن کولیکٹر یا کوئی دوسرا اگر کوئی اپنا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے کوئی حکوم دیتا ہے کوئی ڈسین کرتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حکوم جو ہے یا ڈسین جو ہے یہ حتمی ہے اس کے خلاف پھر کوئی بھی اس طرح کی یعنی کہ اپیل نہیں ہو سکتی یعنی کہ جو آرڈر لینڈ ریولیو ایڈ کے تحت اگر گوڈ تی سٹیٹس آف فینالٹی اس کے اخلاف اپیل نہیں ہو سکتی اس ڈسین کے خلاف اس آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی اور یہ صرف وہی آرڈر ہیں یا وہی سیکشن ہیں جو اس کے اندر دی گئی ہیں اور اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی ہے کہ اگر جس جگہ پہ اپیل لائنی کرتی تو اس کے اندر کوئی مس کانڈکٹ اگر آ جاتا ہے لا کا یا اس کے اندر کمس شیوز آ جاتا ہے پاور کا یا اس کے اندر کوئی دیگر ایسی کوئی مس کانشپشن آ جاتی ہے جس کو ضروری ہوتا ہے اس کو دور کرنا اس کو اوے کرنا ضروری ہوتا ہے تو پھر یہ سیکشن ون سیمٹی نائن جو ہے یہ بورڈ آف ریونی کو امپاور بناتی ہے اس کو اختیار دیتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوحکم سادر ہوا ہے جس کے جو گارت سٹیٹس آف پیرمیلٹی اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے خلاف ون سیکشن کی جا سکے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ایٹی سیکشن ون ایٹی کے اندر کہا گیا ہے کہ رسٹکشن آن اپوائنٹمنٹ آپ نمبر دار اب یہ جو نمبر دار جو ہوتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر رسٹکشن ایمپوس کی گئی ہے اور اس میں اس سیکشن کے اندر لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ جن علاقوں کے اندر یہ لینڈ ریونی ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہے ایک لینڈ ریونی ایکٹ کی جرسٹکشن کے اندر نہیں آتے تو اس علاقے کے اندر کسی کو نمبر دار جو ہے اس ڈاؤن کے اندر نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی اس کو نمبر دار بنانے کے لیے اس لینڈ ریونی ایکٹ کے کوئی قانون جو ہے وہ فالو کیے جا سکتے ہیں مطلب کہ جس کا لینڈ ریونی ایکٹ نے سپیسپیکلی جو علاقے منشن کی ہیں اس کے اندر آتا ہے تو آپ نمبر دار بنا سکتے ہیں اگر وہ ان علاقوں کے اندر نہیں آتا تو پھر آپ اس کو نمبر دار نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس کو نمبر دار بنانے کے لیے یہ جو ایکٹ ہے لینڈ ریونی اس کے قانون استعمال کر سکتے ہیں مثلا اس کے مثال یوں دیتا ہوں یہ لینڈ ریونی ایکٹ جو ہے یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہے اپلیکیبل ہے اب آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ افغانستان کے اندر رہتے ہیں تو ادھر نمبر دار بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایکٹ ادھر اپلیکیبل ہی نہیں ہے اگر اپلیکیبل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس ایکٹ کے جو قانون ہیں اس طریقے کے مطابق ہم بنا دیتے ہیں تو اس طرح بہت سے علاقے ہمارے ملک کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں یہ لینڈ ریونی ایکٹ اپلائی نہیں کرتا یا بنایا ہی نہیں گئی اس علاقے کے لیے یا جو بھی صورتحال ہے تو اس کو نمبر دار پروسیڈنگ اگنسٹ ریونی افیسر یعنی کہ سیکشن من ایٹی ون کے تحت یہ جتنے بھی مکمہ مال کے افسران ہوتے ہیں اور دی افیسر ورکنگ ان ریونی ایڈی پارمنٹ ان کو اس سیکشن کے تحت انڈومنٹی دی گئی ہے کہ جب اگر انہوں نے اپنے فرائز منصبی کو ادا کرتے ہوئے اپنے روٹین ڈیوٹیز دیورنگ دی پرفارمنس اف روٹین ڈیوٹیز which are assigned to them تو دورانے ڈیوٹی اگر وہ نقنیتی کے ساتھ bona fide اگر وہ ان کو پرفارم کرتے ہیں تو ان کے خلاف کسی کریمنل عدالت کے اندر کسی دیوانی عدالت کے اندر یا ان کے خلاف کوئی دیوانی یا پوچداری کروائی جو ہے وہ نہیں چلا سیا سکتی ان کو لیٹیگیشن ان کے انیشیئیٹی کی جا سکتی کہ انہوں نے یہ جی انتقال کیوں درج کیا یا اس کے اندر انٹری کیوں غلط ڈالے یا تقسیمین انہوں نے اسے کیوں کی تو ان کے ان جو انہوں نے فرائز منصبی کے دوران جو اعمال کی ہوتی ہیں جو ایڈز کی ہوتی ہیں ان کے خلاف کوئی پھر پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی اس سیکشن ون ایٹی ون کے تحت میکمہ مال کے جتنے بھی ریونی آفیسرز ہیں چاہے وہ ایک وہ پٹواری سے لے کر بورڈ آف ریونی کے جو جتنے بھی وہ ممبر ہیں ان تک جتنے بھی ہیں ان کو اس سیکشن کے تحت انڈومنیٹی آصل ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون ایٹی ٹو سیکشن ون ایٹی ٹو کہتی ہے کہ پاور ٹو میک رول اس کے اندر اپنا قواعد و ضوابط بنانے کا بورڈ آف ریونی کو لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے امپاور کیا ہے کہ آپ سیکشن ون ایٹی ٹو کے تحت آپ قواعد و ضوابط رولز ریگولیشن آپ بنا سکتے ہیں ان امور کے بارے میں کہ جن کے بارے میں پہلے سے کوئی امور جو ہے یا امر جو ہے یا کوئی فیصلہ یا قواعد موجود نہیں ہے اگر پہلے موجود ہے تو پھر اس کو امینڈمنٹ کرنا مقصود ہے تو پھر بورڈ آف ریونی ایسے کرتا ہے کہ حکومت کی اجازت سے اس کی اپروول لے کر اپنے جو جورسڈکشن کے اندر چتنے بھی علاقے ہیں ان کے لئے پھر وہ قواعد و ضوابط بنا سکتے ہیں اب ان کے جو جورسڈکشن ہے وہ کس کس فیلڈ کے اندر وہ جو قواعد و ضوابط بنا سکتے ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے 182 کے اندر انہوں نے کوئی چھ چیزیں بتاہی ہیں کہ آپ اور بھی بنا سکتے ہیں لیکن چھے انہوں نے بتاہی ہیں جی کہ آپ کے پاس ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ قواعد و ضوابط بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن اپنے کے منظوری جو ہے اس میں بیسک شرط ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ایسے قوانین وضع کر سکتے ہیں رولز ریگولیکشن بنا سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے پیمنٹ جو ہے ذریع ٹیکس ہے یا ایری رفتی لینڈ ہے یا دیگر جو باجوات ہیں اگر انہوں نے میکمہ مال کو ادا کرنی ہے اور وہ رقم جو ہے بڑے مقدار کے اندر ہے ان کے اندر وہ انسٹال مقرر انسٹالمنٹ مقرر کر سکتے ہیں ڈیٹ دے سکتے ہیں مواری مقرر کر سکتے ہیں ہفتہواری مقرر کر سکتے ہیں سمائی ششمائی یا جو بھی وہ کرنا چاہے ان کے اندر ٹائم مقرر کر سکتے ہیں جگہ مقرر کر سکتے ہیں کسی افسر کو طائع ناتی کے لیے اس طرح کی قوانین بنا سکتے ہیں ہر علاقے کے لیے ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں مختلف بھی ہو سکتے ہیں یا کھاتا شریکوں کے درمیان اگر کوئی پرافٹ آ گیا کسی زمین کا کسی اسٹیٹ کا تو ان کے لیے وہ قوائد زوابط بنا سکتے ہیں کوئی تحریر کر سکتے ہیں ان کے کام کا تحین کر سکتے ہیں طریقہ کار کا تحین کر سکتے ہیں شیئر کا تحین کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ریونیو کورس ہوتی ہیں ان کے جو سمن وغیرہ ہوتی ہیں جو فراسس ہوتا ہے اس کے اوپر اوٹینیل اخراجات میں ہیں ان کے بارے میں بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے جی کہ دس کلومیٹر اگر جانا ہوتے تو اتنے پیسے ہیں پچاس کلومیٹر جانا ہوتے اتنے پیسے ہیں اس جگہ پہ جانا ہوتے اتنے پیسے ہیں فیس مقرر کر سکتے ہیں ان کے لئے رول ریگولیشن مقرر کر سکتے ہیں اچھا بیل اپ اگر انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے ان کو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ مقرر کر سکتے ہیں ان کی تنخواہ کس طرح دے جائے گی ان کی ترقی کیسے کی جائے گی یہ ساری چیزیں جو اس کے مطال اس کے لئے بھی یہ کانون سازی یا قوائد و ضعبط بنا سکتے ہیں چوہتری چیز یہ ہے جی کہ مقرر مال جو نمبردار کے پاس جو ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں نمبردار کے پاس پڑے ہیں پٹواری کے پاس تو ان کی اگر کوئی انسپیکشن کرنا چاہتا ہے وہ ان کے مصبت کا نقول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں وہ قوائد و ضعبط جو بورڈ آف ریونیو جو ہے بنا سکتا ہے اس کے علاوہ جی یہ جو اپنا مقرر مال کے پاس جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو اسز ہوتے ہیں ان کے پاس جو بوکس ہوتے ہیں ان کے اندر جو انٹری ہوتی ہیں ان کو حضب کرنا ان کے اندر انٹری ڈالنا اچھا حساب کتاب کے تفصیل گوشوارے یا جوپی چیز ہوتی ہے تو ان کے ان کے لئے قوائنین اگر یا قوائد و ضعبط اگر بورڈ آف ریونیو بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے یا اگر کوئی دیگر جو مسئلہ جو کہ ان کے ذہن میں کوئی یا ان کے نوٹس میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے جس کے لئے کوئی اگر قوائد و ضعبط وضع کرنے ہیں تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ سیکشن 182 کے تحت وہ اختیار استعمال کرتی ہے کالون وضع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 183 سیکشن 183 کہتی ہے کہ رولز تو بی میٹ آفٹر پریویس پبلیکیشن اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایکٹ آزا کی دفعہ حاضر کے تحت یعنی کہ لینڈ ڈیون ایٹ کی جو سیکشن 183 اس کے تحت جب بھی کوئی نئے قانون کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتے جب تک پرانے والوں کو شائع نہ کر دیا جائے اب جب بھی ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا قانون بناتے ہیں اس کو شائع کر دیتے ہیں تو اس میں انہوں نے پبندی ہی لگائی ہے کہ جب اس وقت تک آپ نیا قانون پاس نہیں کر سکتے جب تک آپ پرانے کو پبلک نہیں کر دیتے یا اس کو شائع نہیں کر دیتے جب وہ پرانا شائع کریں گے اور اس کے بعد جب نیا آئے گا اس کو بھی شائع کریں گے تو اس کی اوپر نئے کی اوپر آگا کسی بندی کو کوئی افجیکشن ہوتا ہے کوئی اتراز ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ اپنا افجیکشن ریز کر سکتے ہیں ان کو درست ہو سکتے ہیں ان کو امینڈمنٹ ہو سکتے ہیں تبدیل ہو سکتے ہیں اس کے اندر انہوں نے پبلکیشن کی بات کیا کہ آپ نے نئے اور پرانے جتنے میں قانون بنائیں گے یا رولز ریگولیشن بنائیں گے آپ ان کو پبلک لازمی کریں گے تو دوستوں میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کا شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی ری ہے اگر مجھ سے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں اللہ حافظ بشک اللہ